ساتھیوں بات لارڈ منٹو کے شاسن کال کے سمیں کی چل رہی ہے جو بھارت میں انگریز گورنر جنرل تھا اس کے سمیں کی میں نے سب مکھے مکھے گھٹنایاں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتائی ہیں اور اس ویڈیو میں ایک اور مکھے گھٹنا اس کے سمیں کی بیان کرنے لائک ہے جو اتحاس میں بہت کم ہی بتائی جاتی ہے وہ یہ تھی کہ گورے سپاہیوں نے خود انگریز کمپنی کے ورد ودروہ کر دیا تھا کیونکہ گورے سپاہی اور ان کے افسر لارڈ منٹو کے شاسن کال میں اتنے سنتوشت نہیں رہ سکے تھے بات یہ تھی کہ کمپنی کے آرثی کٹھنائی کے قارن لارڈ منٹو کو لگ بگ ہر مہکمے کا خرچ کم کرنا پڑا تھا اس سمیں کے گورے افسروں کو اپنے تنخواہوں کے علاوہ کئی طرح کے بھتے دیے جاتے تھے ہندوستانی پلٹنوں کے گورے افسروں کو ایک طرح کا ماسک بھتہ ملتا تھا جسے ٹریٹ کانٹیکٹ یعنی ڈیری کے سامان کا ٹھیکہ کہتے تھے مئی سن 1808 سے مدراز پرانت میں یہ بھتہ بند کر دیا گیا گورے افسر اس پر بگڑ کھڑے ہوئے مچھلی پٹن شریرنگ پٹن حیدر آباد و کئی انہیں ستھانوں پر انگریز افسروں نے بغاوت کا جھنڈا کھڑا کر دیا ماملہ بڑھ گیا یہاں تک کی جب ایک باغی گوری پلٹن شریرنگ پٹن کے باغیوں سے ملنے کے لیے چتل درود سے شریرنگ پٹن جا رہی تھی مارگ میں ایک دوسری کنٹو راج بھکت گوری پلٹن کے ساتھ اس کی مٹھ بھیڑ ہو گئی اور دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر گولیاں چلائی بھارت واسیوں پر اس گھٹنا کا بہت اہیت کر پرباہ پڑنے کا در تھا فوراں گورے سپاہیوں کو سمجھانے اور ان کی شکایتیں دور کرنے کے لیے لارڈ منٹو سویم مدراز پہنچا اور انیک بڑے بڑے انگریز افسروں کو اسی کام کے لیے پرانت کی ویودہ چھابنیوں میں بھیجا گیا ماملہ کسی طرح شانت ہو گیا ایک یوروپین لیکھک اس بغاوت کے سنبند میں لکھتا ہے کہ یہ بغاوت ایک بڑے نازک سمیں میں ہوئی ستلوج کے اس پار کے لوگ مراتے اور بندیلخند والے ابھی تک کابو میں نہیں آئے تھے یدیرنجیت سنگھ اس سمیں ستلوج پار کر کے مراتوں کے دیش اور بندیلخند سے ہوتا ہوا بنگال پہنچ جاتا تو نیسندے انگریزوں کے ستہ پھر سے انہی سیماوں کے اندر پریسی میں تھو جاتی جو لوٹ کلائیو کے سمیں میں تھی کنتو مدراز کے باغیوں نے شگر اس خطرے کو انبھو کر لیا اور وہ خود اپنی اپنی جگہ لوٹ آئے اور گورنمنٹ اتنی نربل تھی کہ اس نے ایک بھی افسر کو گولی سے نہیں اڑایا ساتھیوں غیر عیسائی کالے سپاہیوں کی سمیں سمیں کے بغاوتوں کو شانت کرنے کے لیے انگریزوں نے اس دیش میں جس طرح کے اپائیوں کا اپیوگ کیا ہے گورے سپاہیوں کی اس بغاوت کو شانت کرنے میں اس طرح کے اپائیوں کا اپیوگ نہیں کیا گیا تھا نے تو ایک بھی گورے افسر کو فانسی دی گئی اور نے کسی کو توپ کے موں سے اڑایا گیا تھا جیسا کہ انگریز ہندوستانی بغاوت کرنے والوں کے لیے کرتے آئے تھے ساتھیوں اس ویڈیو میں فلحال صرف اتنا ہی اگلی ویڈیو میں آپ سے فرمولاکات ہوگی ایک نئے ادھیائے کے ساتھ نمسکار